مہتے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ بیتو منتری جی جہاں بیٹھے ہوئے جب ہوں کشمیر میں بہت سارے ایسے نوز ون ہیں کرمچاری ہیں یہ وہاں پر اپنی سیوائیں جو ہیں ببین بیباگوں میں دے رہے ہیں اور ببین بیباگوں کے جو کرمچاری ہیں وہ نیڈ ویسج ہے اور ہڑھاک ویسج پر کام کرتے ہیں اور وہ روجہ نہ دھرنے پردوشن کرتے ہیں کارن ایک یہ ہے کہ ان کو جو صحیح مانتے جو ان کو ملنے چاہیے نہیں مل رہا رہا ہے میری بیتو منتری جی سے پرات رہا ہے کہ جوٹی پرشاستن کا آرکھ ساہیتہ کریں تاکہ یہ جو کرمچاری ہیں ان کو نیمت کیا جائے یا منموم بیز ایکٹ کے دارے میں لاہا جائے اور یہ اپنے بچوں کا پالن پوزشن بھی کر سکیں اور یہ ایک بڑی بڑی سمسیہ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے لیکن اوپرہ جبال مہدے اس اور آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں بارہ ہجار کرمچاریوں کا نیمت کرنے کی گوشنہ کی ہے یہ بہت بڑا سرہانیاں کارے ہیں لیکن جو کرم جاری رہے اس کے لیے جمعہ کشمیر کی مدد ہمیں کرنی ہوگی منڈ رہے گا کہ معجم سے بہت اچھے کارے ہو رہے ہیں بہت بجٹ بھی آپ نے رکھا لیکن سترہ اٹھارہ اور سولہ سترہ کی کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو کس بجا سے ان لوگوں کو ان کا پیسہ ان کو نہیں ملا یہ ان کو ملنے چاہیے تھا وہ لائیویلٹی ایک کھڑی ہوئی ہے جمعہ کشمیر جوٹی پرشاستن پر وہ بقایا راشی جو ہے وہ ان کو دی جائے جنہوں نے وہ کام کیے گئے ہیں میں بیتو منتری جی سے پرازنہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے بھی آرٹھک سائٹہ جو ہے وہ جوٹی پرشاستن کی کی جائے اس کے علاوہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سی آر ایف مادیم سے بہت اشئے بریج اور روڈ وہاں پر بن رہے ہیں لیکن اس کرونا مہماری کے قارن وہ یہ پیسہ تھوڑا کم پڑ گیا اب یہ کچھ پراجیکٹ ایسے ہیں جو رک گئے ہیں کئی سارے پراجیکٹ ہیں حالانکہ کیندر اپنے جوٹی پرشاستن نے کچھ ایسے پرازن کیے ہیں کہ کچھ پراجیکٹ لے لیے ہیں انہیں کسی اور ہیڈ سے پیسہ دیا جا رہا ہے لیکن بہت سارے ایسے ابھی بھی پراجیکٹ ہیں جن پر جو ہے سی آر ایف کے مادیم سے پیسہ نہیں گیا ہے میں پرازن کروں گا کہ وہ پیسہ بھی ریلیز کیا جائے میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں تو روز پر ہی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جوڑیاں اندری پتن تو پرگوال ایک بہت بڑا بریز ہے جو اس کا بہت بڑا لاگ جو ہے وہ سیمہ پرتی شیطر میں رہن والے لوگوں کو ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی پیسہ جو ہے وہ پلپت کروایا جائے اور سامبہ سنبھ روڈ اور ایسے کئی ایسے روڈ اور بریز ہیں یہاں کام رکا پڑا ہے جیسے کہ لوگ جو ہیں وہ دکھی ہیں میں یانتا ہوں کہ جمہو سے اکنور اور اکنور سے پنچ روڈ جو ہے بڑا ہی تیز گتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ جو ایک دائی سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ اب ایک سو نبے بانوے کلومیٹر کا رہ جائے گا وہ سفر جو سات گھنٹے کا تھا وہ ابھی ساڑھے تین جا تین گھنٹے تک سیمت رہ جائے گا اور سارے لوگ آرام سے چل سکیں گے جا سکیں گے تو میری آپ سے پراتنا ہے کہ یہ جو کام چل رہے ہیں یہ چلتے رہے یہ جلدی سے سمپن ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ سارے کارے جو رکے پڑے ہیں وہ بھی جلدی سے آگے پڑے کچھ ایارپی کی وٹالیا نے وہاں کھڑی کرنے کی بات ہوئی تھی کچھ بچے جنہوں نے انٹریویو دیا تھا اس میں پاس بیو ہے ان کے ابھی ریٹن ہونے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو بھی تھوڑی ریائت دی جائے جنہوں نے وہ ریٹن پاس کیا ہے یہ جو سیمہ برتک شیطر پر آپ بٹالیا نے گھڑی کرنے جا رہی تھی بہت بڑا جوگدان جو ہے وہ روزگار کے لیے جمہو کشمیر سرکار کے لیے اندر سرکار نے دیا تھا ان بچوں پر بھی تھوڑا دھیان دیا جائے ان کو بھی موقع دیا جائے اور میں جو لوگ ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے اس کے ساتھ ہی جنہوں کشمیر میں یہ بی ڈی سی کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا اس کے لیے میں آپ کی سرحانہ کرتا ہوں یہاں پر ہمارے منیسٹ دیواری جی جو بول رہے تھے کہہ رہے تھے کہ سیمہ پر حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے میرا پچھلے دنوں سیمہ برتک شیطروں کا جو ہے وہ دورہ ہوا میں پونچ راجوری اور نشارہ سیکٹر میں بھی گیا اور سیمہ برتک شیطر میں ہو گیا وہاں سیمہ پر رہنے والے جو لوگ ہیں آج اتینت خوش ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں کہ آج سیز بھائر کا پورا پالن ہو رہا ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار شوڑ کر مجبور نہیں ہیں اپنی کھیتی باری بھی کر رہے ہیں روزگار بھی چلا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ہی رہ رہے ہیں رہی بار ڈی لیمیڈیشن کی یہاں پر ڈی لیمیڈیشن کے بارے میں کہا گیا وہی وہی پارٹیاں ناخوش ہوں گی جنہوں نے شرکتیوں کو دربجو کیا ہے یہ بید باب پہلے ہوتا رہا ہے آج وہ بید باب جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے آج سمانیہ روم سے جس کا جو حق بنتا تھا ڈی لیمیڈیشن نے اسے وہ حق دیا ہے اس لئے جمہ کشمیر کی سرکار جو ہے جمہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہے کہ پہلی بار ڈی لیمیڈیشن کمیشن دوارا انصاف جو ہے وہ جمہ کشمیر کی جنتہ کے ساتھ دیا گیا ہے آپ نے مجھے موقع دیا آپ کا بہت بہت دنیبات تینکیو